اسلام علیکم دوستو میں محمد زکریہ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں میرے چینل پیارا زکران پر دیکھ لیے دوستو بہت دنوں کے بعد آج میں میرے چینل کے ایک بلوگ بنانے جا رہا ہوں جس میں میرے کزن بھائی ستار بھائی تولگی کی ایک فیکٹری ہے جس کا میں آپ کو ایسکریم کیسے بنتا ہے اور کونکون سے ایسکریم وہاں پر ملتے ہیں اس کا ریوی کرانے والا کو اور ساتھ ساتھ چلیئے دوستو کچھ اور بھی باتیں کر لیتے ہیں پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں بھائی پلیز آپ سب کو اللہ کا واضطہ پلیز ہیلپ کریں مدد کریں کہ آپ کا بھائی اگر کچھ بننا چاہتا ہے تو اگر آپ ساتھ دیں گے تو اللہ تعالی آپ کے کاموں بھی مدد کرے گا بس میرا ساتھ دینا بس اتنا ہے کہ میرے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آگے بڑھائیں اور پورا ویڈیو دیکھیں پلیز برائی مہربانی اللہ تعالی نے اس دنیا کو بنایا اپنے بندوں کو پیدا کر کے اس دنیا میں آزمائی اس کے لئے بھیجا بھائیو لیکن انسان کو حالہ روزی کمانے کے لئے مہنت کی ضرورت ہے ایک بکری بھی اپنی روزی مہنت کر کے حاصل کرتی ہے جبکہ اللہ تعالی نے پوری کائنات کو اپنے مخلوق کے لئے بنایا ہے لیکن مہنت شرط ہے جب تک مہنت نہ ہو اس کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا ہم دیکھتے ہیں دنیا کے ہر مخلوق اپنے مہنت سے اپنے روزی روٹی کماتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں بھی اپنے روزی اپنے مہنت سے حاصل کرتی ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی کے ہر مخلوق اپنے مہنت سے اپنے روزی حاصل کرتی ہے میں یہ سب باتیں اس لئے کر رہا ہوں کہ کوئی کام چھوٹایا بڑا نہیں ہوتا ہمارے بھائی کی یہ فیکٹری ہے ایسکریم فیکٹری یہاں پر وہ بڑی مہنت سے اپنے روزی کماتے ہیں ہر ایک کے لئے بن سکتا ہے جو آج ہم بہت سارے نوجوان بے روزگار بیٹے ہیں مہنگائی کا وقت ہے بہت برے حالہ سے گزر رہے ہیں اگر ہم یہاں سے ایسکریم لے کر ہولچل میں اگر سیل کریں گے تو اس میں بھی بڑا فائدہ ہوگا اور ایک بے روزگار کو روزی ملے گی اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے بھائی سے کانٹیٹ کر کے اس بیزنس کے بارے میں جانکاری لیں میں ان کا نمبر آپ کو ویڈیو میں دے دوں اور ڈسکریس پیجن میں بھی دے دوں اس لئے ان کو ختم پپنی لیں ڈسکریس پیجن گے یہاں رضا دو ہے یہاں رضا ہے وہ ساتھ ہو جانے لے ساتھ ہو بھی سے ہاں یہ بند کر دیا چمچہ ہوں چمچہ کان اس کا یہاں ہے یہاں ہے یہاں مچھل بڑے پیک کرے دیوں یہاں سکتے ہیں وہ کار میں سٹ دوں یہ کتنا نمبر ہے آئس کریم دوسرا بس پیٹ بڑے مہنگو ٹھے 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 میرا بیٹا آئس کریم لور اور چاکلیٹ لور بھی ہے اسے چوکلیٹس اور آئس کریم بہت زیادہ پسند ہے جب بھی اس کا دل بھر کے آئس کریم کھانا پڑتا ہے دوستوں تو وہ فیکٹری چلا جاتا ہے تو وہ بھائی لوگ انہیں منہ نہیں کرتے اسے بہت زیادہ چاہتے ہیں یہ دیکھئے آئس کریم کا ایک گاڑا ہوتا ہے اس میں آپ پھولچل میں آئس کریم لے کر جا کر ریٹل میں سیل کر سکتے ہیں بہت سارا منافع کما سکتے ہیں ایک اچھی خاصی روزی روٹے حاصل کر سکتے ہیں یہ جو ڈبا ہوتا ہے اسے آپ موٹر سیکل پر یا پر سیکل پر بھی لے سکتے ہیں اس سے الحمدللہ روزانہ جو ہے اچھی خاصی روزی ہاں جی یہ ہماری اللہ ورگاؤں کی ایک آئس کریم فیکٹری ہے جو ایک لوٹی ہے یہاں پر یہ ان کے کزنز ہیں اور یہ ان کے بڑے بھائی بھی جیسے ہیں بہت ہی نیک انسان ہے اور یہاں پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں دوستوں انہوں نے شروعات میں کہا کہ محنت کرنا شرط ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تمام یہ دنیا بنا دی ہے بٹ اللہ تعالیٰ کا صرف ایک ہی شرط ہے کہ محنت کرو دین کی حساب سے ہو دونوں لائن سے بھی اگر بندہ محنت کرتا ہے تو میں اسے ضرور فل دیتا ہوں تو یہ دو بھائی لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں یہاں پر اکھٹے ہو کر تو میرے حضبن نے یہاں پر ایک اس طرح سے چوکلٹ میں ڈھوٹے ہیں چوکلٹ کا کم کرتے ہیں یہ سارا کچھ یہاں پر بتا رہے ہیں کیونکہ میرا بیٹا جب بھی آئس کریم کی ڈیمان کرتا ہے تو یہ ان کے کزنز کے آئس کریم فیکٹری کو چلے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ زیادہ رقم نہیں لیتے تو میرے بیٹے کیلئے بہت سارے آئس کریم وہاں سے لے آتے ہیں یہ بہت اچھی انسان ہے تو ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی فیکٹری اللہ تعالیٰ کرے ان کی اس کاروبار میں برکت دے تو چلیئے دوستوں دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا اور کس ٹائپ کے اور کس قسم کے آئس کریم ملتے ہیں دیکھیں ان کی فیکٹری میں آئس کریم کون بنتا ہے آئس کریم کینڈی بنتی ہے چوکو بار بنتا ہے اور کپ آئس کریم بھی بنتا ہے آپ اپنے شادی بھائی پی سویٹ کے جگہ اگر آئس کریم کلانا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے ستار بھائی اور سادی بھائی کو آرڈر کر سکتے ہیں آپ وہ آرڈر کی بنیاد پر جتنا چاہیے اتنا آپ تک پہنچا دیں گے اور دوسری بات دوستوں کاروبار کیلئے بھی بہت اچھا ہے کہ کوئی بھی اگر بے روزگار ہے ایس کریم لے کر ریٹیل میں سیل کر سکتے ہیں جسے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اپنے روزے روٹے کا ذریعہ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں ان کے پاس اور کیا کیا ملتا ہے اور کیا کیا بنتا ہے شادی بیہا میں آئس کریم کھلانا بیسٹ آپشن ہے دوستو باقی ساری مٹائیوں کے ساتھ ساتھ اگر شادیوں میں آئس کریم رکھ دیا جائے تو الگ ہی ٹرین بن جاتا ہے دوستو شادی کا کیونکہ شادی میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آئس کریم بھی وہاں پہ دے رہتے ہیں یہ ہمارا اتنا چھوٹا گاؤں ہے اگر یہاں پر آئس کریم ہم لوگ دیں گے تو ضرور باتیں ہوں گی دوستو کیونکہ اگر آپ کے گھر میں شادی بیا ہو تو آپ ان کی فیکٹری پر ویزٹ کر سکتے ہیں اور یہ اچھی ریٹ میں آپ کو آئس کریم فرام کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر فیکٹری میں بہت طرح طرح کی آئس کریم بنتی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ان کا ایک ڈاگ بنایا جائے تو انہوں نے شروعات کی ہے اب ایک چھوٹے سے ولوگ کے ساتھ آپ ان کا سپورٹ ضرور کریں کیونکہ پیارے دوستو آپ لوگ ہمارا سپورٹ کریں گے تب ہی تو ہماری کامیابی کی سی ڈی ضرور ہم لوگ جلدی سے جلدی چڑھ پائیں گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کی کیونکہ دوستو آج کل ہمارا کام یعنی کاروبار ہو یا کام ہو یا ہی بن گیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا انٹرٹینمنٹ جو ہمیں کرنا ہوتا ہے دوستو بار بار یہ آئس کریم وہاں سے لاتے ہیں چوکلٹ میں ٹپ کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ہمارا چاکو بار آئس کریم جو ایک دس روپے والا آئس کریم یہ بناتے ہیں پیارے دوستو کیسا لگا ہے فلوگ آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیے گا کیونکہ میرے ہزبن گئے تھے تو وہاں پر ایک فلوگ بنایا ہے تو آپ ضرور پسند آئے گا آپ لوگوں کو مجھے یقین ہے تو پیچھے بتا رہے تھے کہ یہاں پر روزی بھی یہ لوگ دیتے ہیں جو بھی بے روزکار ہیں گھر میں یوں ہی پیٹھے ہیں اگر محنت کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس آئس کریم فیکٹری میں وزٹ کر سکتے ہیں جتنے چاہے لوگ ہو جو بھی ہو بس ان کا کام ہے آئس کریم دینا تو وہ لے جا کر گلی گلی میں بیچیں اس طرح سے یہ کہہ رہے تھے سادی بھائی کے اسے منافع بھی انہیں بھی اچھا ہوگا اور ہمیں بھی تو اس طرح سے دوستو یہاں پر روزی کا ذریعہ بھی یہ بری ہوئے ہیں اللہ انہیں سزائے خیر دے یہ ہمارے حضبن بتا رہے تھے کہ روزی چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو روزی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اگر فرکتیں دینے پر آئے تو کہتے ہیں نا دینے والا جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھار کی دیتا ہے دوستو دیکھیں آگے یہاں پہ چوکو بار یہاں سے یہ لے رہے تھے تو آئس کریم یعنی یہ چوکو بار بننے والا ہے آگے یہاں سے یہ لیتے ہیں چوکلٹ میں ڈپ کرتے ہیں تو یہ پھر فریج میں رکھتے ہیں تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اسے لے کرتے لے کرتے لے کرتے دیتے ہیں دھیرتے ہیں چوکو پر رڈی ہے اسو دیتے ہیں وہ ابھی رڈی نہیں ہے بٹا ہو رڈی بنانا ابھی ہے اچھا بہن ہے جونٹ فرگیٹ سبسکراب میر چینل پلیز آپ لوگ ویڈیو کے بھونوں میں جلدے بہ جاتے ہیں اس لئے لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو بیارے لولی ویورز تو بلکل نہ بھولیں اس بہن کو اگر آپ لوگ میری دعاوں میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے دعاوں میں مجھے شامل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنی اس بہن کو یاد رکھیں میرے چینل پیارا دسترخان کو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں پیارے دوستوں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھوں گی آپ لوگوں کو تو چلیے دوستوں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ کئی کی مشین ہے جو آجی دعا یہ ملیتیں یہ کارڈیں ڈال کو دعا پیش دعا پیش دعا پیش یہ کارڈن نال کو دعا پیش دعا دعا پیش ہے ہے کے لئے پانی میں رکھو فریز بند کرتے ہیں یہ فریزیت نہیں میکر ہوتا ہے کے لئے کبھی تاہر کر دیا ہے پر کے لئے کیا پھر کcies تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ آئسکرین فریکٹی والا و لاغ ضرور کمنٹ کرے گا دوستوں پلیس میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں تو پھر دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کو میں اللہ کے حفظ و آمان میں دیتی ہوں تو پیارے بھائیوں اور بہنوں اس بہن کو الویدہ دیں ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ با بائی